اسلام علیکم پچھلے ایک ماہ کے موسم کو دیکھیں تو پنجاب بھر میں معمول سے زیادہ بارشیں ریکارڈ ہو چکی ہیں گرہ چمک کے ساتھ شدید یارہ باری کی وجہ سے فصلیں متاثر ہوئیں الحمدللہ بارشوں کا سلزلہ کافی حد تک ختم ہو چکا ہے لیکن خطہ پوٹھوار کے کسان بھائیوں کے لیے 9 سے 11 اپریل کے دوران مزید بارش موجود ہے اس ویڈیو میں ہم 20 اپریل تک کے موسم کی بات کریں گے پہلے کچھ موسمیاتی عوامل پر نظر ڈال لیتے ہیں ایم جیو وی مغربی بحر القاہل پر موجود ہے جیٹ کا اثر ای سی ایم ڈبلی ایف کے مطابق 11 اپریل تک جبکہ جی ایف ایس ویڈر موڈل کے مطابق 8 اپریل تک رہے گا اب جیسے ہی جیٹ کا اثر ختم ہوگا تو اوپری سطح پر انٹی سائیکلون مطلب ہائی پریشر ہوا کا زیادہ دباؤ بن جائے گا یاد رکھیں جہاں ہائی پریشر ہوتا ہے وہاں ہمیشہ ہوایں اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہیں اور اس صورت میں ہوایں خوشک رہتی ہیں جس کی وجہ سے بادل بننے اور بارش کا امکان نہیں ہوتا اب یہ ہائی پریشر جی ایف ایس ویڈر موڈل کے مطابق 8 سے 17 اپریل کے دوران رہے گا جبکہ ای سی ایم ویڈر کے مطابق یہ ہائی پریشر 12 سے 22 اپریل کے دورانیے میں رہتا نظر آ رہا ہے جب تک ہائی پریشر رہے گا تب تک پنجاب کے اکثر مقامات پر موسم خوشک رہے گا درجہ حرارت بڑھیں گے جو کہ گندم کے کاشتکاروں کے لئے کافی فیدہ مند ہے اب 8 اپریل تک پنجاب کے اکثر علاقوں میں موسم خوشک رہے گا درجہ حرارت میں اضافہ ہوگا کوہ سلمان پر ڈیویلپمنٹ ممکن ہے بارش کا سبب بن سکتی ہے ناؤ سے 11 اپریل کے دوران ایک اور سلسلہ اثر انداز ہوگا جو اکثر علاقوں میں بادلوں کی وجہ بنے گا بارش لیہ تونسہ ڈیرہ غازی خان بھکھر خوشاب چکوال سرگودھا میاں والی مری اٹک فیصل آباد منڈی بہاودین اسلام آباد راول پنڈی لاہور کے ازلا میں دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن یہ بارش بھی محدود علاقوں میں ہوگی وسیع پیمانے پر فیلحال بارش برستی رکھائی نہیں دے رہی اس کے بعد 12 سے 17 یا 18 اپریل کے دوران اوپری سطح پر انٹی سائیکلون ہائی پریشر بنا ہوا ہوگا جس کے سبب جنوبی پنجاب میں درجہ حرارت مسلسل بڑھیں گے اور 40 ڈگری سنٹی گریڈ سے تجاوز کر سکتے ہیں موسم صاف اور خوشک رہے گا یہ دورانیہ کسان بھائیوں کے لئے کافی سازگار ہے گندم خوشک ہو چکی ہے اس دورانیہ میں کٹائی اور گہائی کا عمل کر لیں جیسا کہ پہلے اگاہ کیا ہے کہ جی ایفیس ویدر موڈل کے مطابق 17 اپریل سے انٹی سائیکلون ختم ہوتا دکھائی تے رہا ہے جس کے سبب 18 سے 20 یا 21 اپریل کے دوران جی ایفیس ویدر موڈل اور دوسرے موڈلز ایک سلسلہ اثر انداز ہوتا دکھا رہے ہیں مگر ای سی ایم ڈبلی او ایف فیلحال اس بارے خموش ہے کیونکہ آپ کو بتایا ہے کہ وہ 22 اپریل تک ہائی پریشر کو رہتا دکھا رہا ہے اس لئے کسان بھئی گندم کی کٹائی اور گہائی کا عمل جالد سے جالد مکمل کرنے کی کوشش کریں کیونکہ عید کے بعد ہمیں ایک بار پھر بارشی سلسلے شدت اختیار کرتے دکھائی دے رہے ہیں